اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سبخریت سے ہوں گے چرسی کڑائی جو کہ پشاور کی مشہور ترین کڑائی ہے اس کو بہت ہی کم مثالوں سے بنایا جاتا ہے اور اس کو بالکل جو بڑے بڑے ہوتل یا ریسٹورین ہوتے ہیں چرسی کڑائی بنائی جاتی ہے وہی چرسی کڑائی آپ کو گھر میں بنانا بتائیں گے وہ بھی بہت ہی آسان طریقے سے ریسٹورین ساندھائے تو لائک کیجئے اور دوستوں اور فیملی میمبر کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تو بنانا شروع کرتے ہیں چکن چرسی کڑائی سب سے پہلے ہم ایک سے ڈیڑھ کپ آئل لیں گے آئل میں ہم ون سپون نمک ایڈ کریں گے آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس میں تین پاؤ چکن ایڈ کریں گے چکن کو ہم فرائے کریں گے اس ساتھ گورڈن کلر آنے تک ہم اس کو فرائے کریں گے چکن میں بہت پیارا کلر آگیا ہے اب ہم یہ ایکسٹر آئل نکال لیں گے ایکسٹر آئل کو ہم نے نکال لیا ہے دو سپون ہم نے لیسن اور ادرک کا پیس لیا ہے اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ملا کر اس کو مکس کر لیا ہے اوپر سے ہم اس کو کور کریں گے تاکہ ٹوماتر اچھے سے گھر جائیں آنچ بلکل سلو کر دیں گے ٹوماتر ہمارے گھل گئے ہیں اب ہم ان کا چھلکا رموو کریں گے اس طریقے سے ہم ٹوماتر کو میش کر دیں گے اب ہم اس میں ہری مرچے ایڈ کریں گے چھے سے سات ادد چھے سے سات ایڈ کریں گے 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 چھے سات ایڈ کریں گے ہم نے اس کو بھونڈ لیا ہے اب ہم اس میں کالی میر چیٹ کریں گے یہ دیکھیں دو سپون ہم نے کالی میر چیٹ لیا ہے یہ ایڈ کریں گے اس میں صرف دو مثالیں ڈالے ہیں ایک نمک اور ایک کالی میر چیٹ اب ہم اسے ادرک سے گارنش کریں گے اب ہم اس میں ہری میر چیٹ بھی ایڈ کریں گے یہ دیکھیں بلکل ہوتل سٹائل چرسی کڑائی ہماری تیار ہے یہ کتنی امیزنگ اور ٹیسٹی ہے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو پلیس لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کیجئے اور ساتھ ہی دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے جو بلکل فری ہے اور پلیس میرے فیس بک کے پیج کو وزر کریں اور لائک کریں اور اسے فالو کریں شکریہ 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 شکریہ